السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ بھائیوں دوستوں مزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں ابھی قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت کیا ہوں ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک جڑی بوٹی آپ کے لئے ایک جڑ بکھا رہا ہوں جس کا نام ہے پونر نوہ پونر نوہ کے معنی نئی زندگی اس کا نام اسے اردو میں ٹھکری کی بھاجی بھی بولتے ہیں تو دوستوں اگر ایک آدمی موت کے خریب پہنچ چکا ہے کتنے آلیور ہارٹ سب کمزور ہو چکے ہیں شگر بی پی سب آ چکا ہے تو اگر ایک بھاجی بنا کر کھاتے رہیں گے یا اس کا کشایا بنا کر پیتے رہیں گے چائی کی طرح یا اس کا مصری ڈال کر جوز بنا کر پیتے رہیں گے انسان ریکنڈیشن ہو جائے گا پھر نیا انسان بن جائے گا اور پرانے بیماریاں سب جڑ سے چل جائیں گے اور کوئی نئی بیماری نہیں پکڑے گی یہ ہمیشہ کھانے کی چیز یہ دو دن کھا کر چھوڑنے کی چیز نہیں دوستو بھائیو اللہ خوران میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے دوستوں اس لیے یہ استعمال کرتے رہو اس میں کوئی سائیڈ ایفٹ نہیں ہے یہ ہمیشہ کھانے کی چیز ہے آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچوں کو ماں باپ کو سب کو کھلاو سہت منت رہیں گے اب آئیے جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اللہ فرمایا فی قلوبہم مرزن فزادہم اللہ مرزا انسان دل میں جو چیز رکھتا ہے میں وہ چیز کو بڑھا دیتا ہوں یہ اللہ کا خانون ہے جیسے ایک زمین ہے زمین میں جو بھی ہم بین زالتے ہیں وہ جو بین زالتے ہیں زمین وہی درخت اٹھا کے دیتی ہے اور وہ درخت وہ جھاڑ وہی چیز دیتا ہے جو چیز آپ بین زالتے ہیں عام کا بین زالے تو عام ہی ملے گا انار کا بین زالے تو انار ہی ملے گا سیپ کا بین زالے تو سیپ ہی ملے گا نہیں زہر الہ بین زالے تو زہر کے پھل ہی ملیں گے کیونکہ زمین کا خانون ہے اسی طرح اللہ کا بھی خانون ہے اللہ کا خانون کیا انسان دل میں جو رکھتا ہے وہ بڑھاتا ہے اگر دل میں انسان بیماری رکھا کیسی بیماری خجبی بیماری گاشٹربل ہو ہٹربل ہو کیا بھی بیماری ہے تو اگر چھوڑ دیا تو جلدی مر جائے گا اگر جلدی پوچھ کر معلومات کر کے کیا جڑبوٹیاں کھانا کیوں کھانا اگر صحت مند بن جائے گا تازہ انسان بن جائے گا اسی طرح ان مومین مسلمان ہمیشہ جسم اس کا تازہ رہت ہے بیماریاں سے بسکر رہت